دوستو اگر آپ بھی ویرات کولی کو خطرناک بلے باز اور کپتان مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو انگلینڈ کے خلاف تیسرے دن جیت درج نہ کر پانے پر بھڑکے ویرات کولی روحید شرما کو فٹکار لگاتے ہوئے دے دیا دل دہلا دینے والا بیان جیہاں دوستو بھارت اور انگلینڈ کے بیچ کھیلے گئے پہلے ٹیسٹ میچ کے تیسرے دن بھارتی ٹیم کو جیت نہیں ملی ہے ایسے میں بھارت کے خراب پردرشن کو دیکھ ویرات کولی بھڑا گھٹے ہیں اس دوران ویرات کولی نے کپتان روحید کو فٹکار لگاتے ہوئے ایک ایسا بھڑکاؤ بیان جاری کر دیا ہے جس کو سن کر آپ کو بھی اپنے کانوں پر بھروسہ کر پانا مشکل ہوگا تو آکرکار ویرات کولی نے بھارتی ٹیم کو تیسرے دن جیت نہ ملوانے پر کیا بیان جاری کیا ہے یہ تو آپ کو بتائیں گے ہی دوستو جیسا کی آپ کو پتا ہے بھارت اور انگلینڈ کے بیچ پہلا ٹیسٹ میچ ہیدراباد پر کھیلا جا رہا ہے جا بر اس میچ میں بھارتی ٹیم نے گینداز ہی کرتے ہوئے انگلینڈ کی ٹیم کو 246 رن پر آل آؤٹ کیا اور اس کا پیچھا کرنے کے لیے اتری بھارتی ٹیم نے تیسرے دن پہلے ستر کے اندر 15 رن جوڑنے کے ساتھ ہی 436 رن کے سکور پر آل آؤٹ ہو کر اپنا وکٹ دے دیا جس کے بعد انگلینڈ کی ٹیم نے 190 رن کی لیڈ کو سماپت کرتے ہوئے 3 دن کی سماپتی تک 316 رن 6 وکٹ کے نقصان پر بنا دیئے اس دوران بھارتی ٹیم کو 126 رن کے پیچھے کر دیا ایسے میں اس میچ میں بھارتی ٹیم کے لیے خراب کپتانی کرتے ہوئے دکھائی دیا روحیت شرما کے اوپر ویرات کوہلی نے دل دہلا دینے والا بیان جاری کیا ہے جس میں ویرات کوہلی نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ بھارتی ٹیم نے انگلینڈ کے خلاف اب پہلے ٹیسٹ میچ کے اندر کافی زیادہ مضبوط استحتی قائم کی تھی لیکن جس پرکار سے بھارتی ٹیم نے دوسری پاری کے اندر خراب گین بازی کی ہے اور انگلینڈ کی ٹیم کو فائدہ پہنچایا ہے وہ درشاتہ ہے کہ انگلینڈ کی ٹیم کے پاس کافی زیادہ بہترین کھلاڑی موجود ہیں حالانکہ انگلینڈ کی ٹیم کے خلاف اپنے بہترین پردرشن پہلی پاری کے اندر کر کے دکھایا ہے لیکن جیسے انگلینڈ کی ٹیم دوسری پاری میں بہتر پردرشن کرنے آئی ان کے سر بدل گئے اور انہوں نے الگ طریقے سے بلے بازی کرتے ہوئے میچ کو اپنے پکش میں لانے کا کار رگر دیا حالانکہ ابھی تک انگلینڈ کی ٹیم اتنی بھی مضبوط نہیں ہوئی ہے کہ انگلینڈ کی ٹیم کو جیت سکے لیکن انگلینڈ کی ٹیم نے اپنے آپ کو سممان دینے لائق پردرشن کر دیا ہے پرانتو جس پرکار سے انگلینڈ کی ٹیم نے پردرشن کیا ہے اس کے بعد تو کپتان روحید شرما پر میں کافی سوال اٹھاتا ہوں اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ بھارتی ٹیم کے لیے کپتان روحید شرما واسط وقتہ میں تو بہتر کپتان ہے لیکن جس پرکار سے انہوں نے اس میچ کے اندر دوسری پاری میں دباؤ میں آ کر نتیجے لیے ہیں وہ بلکل گلت ہے ہم نے ہمیشہ سے دیکھا ہے کہ روحید شرما بہتر پردرشن اگر ٹیم کرتے ہیں تو اپنے آپ بہتر کپتانی کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں لیکن جیسے ہی روحید شرما کی کپتانی میں ٹیم خراب پردرشن کرتی ہے تو ان کی کپتانی پر بھی اثر پڑ جاتا ہے یہاں پر روحید شرما نے خراب کپتانی کرتے ہوئے انگلینڈ کی ٹیم کو ساجداری بنانے میں کافی زیادہ مدد کی ہے اگر کپتان روحید شرما ایسا نہیں کرتے تو شاید بھارتیہ ٹیم تیسرے دن میچ جیت جاتی حالانکہ بھارتیہ ٹیم کا پردرشن کافی شاندار ہے اور بھارت جیت کے قریب ہے لیکن اگر میں ٹیم کا کپتان ہوتا تو روحید شرما کی طرح کپتانی نہیں کرتا بلکہ تیسرے دن میچ کو سماپ کرتے ہوئے بھارت کو بڑی جیت دلانے کی کوشش کرتا تو دوستوں آپ کو کیا لگتا ہے انگلینڈ کے خلاف ویرات کولی کے کپتان ہونے کے چلتے بھارتیہ ٹیم تیسرے میچ میں اپنے نام کر سکتی تھی یا نہیں اپنی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور دیں اور ایسی شاندار خبروں کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دوستوں جیسا کہ آپ کو پتا ہے بھارت اور انگلینڈ کے بیچ پہلا ٹیسٹ میچ کھیلا گیا جس میں انگلینڈ کی ٹیم نے پہلے بلے بازی کرتے ہوئے 246 رن بنائے اور اس کا پیچھا کر بھارتیہ ٹیم نے 436 رن بنا کر 190 رن کی لیڈ حاصل کر لی اس کے بعد انگلینڈ کی ٹیم دوسری پاری میں بلے بازی کرنے آئی اور تیسرے دن کی سماپتی تک 311 رن 6 ویگٹ کے نقصان پر بنا پائی اور 126 رن کی لیڈ حاصل کر لی بھارتیہ ٹیم کی طرف سے آج کے دن کسی بھی کھلاڑی کا بہتر پردرشن دیکھنے کو نہیں ملا ہے اگر آج کے دن بھارتیہ ٹیم کا بہترین پردرشن دیکھنے کو ملتا تو شاید بھارتیہ ٹیم اس میچ کو جیت گئی ہوتی اس کے علاوہ انہوں نے آکے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ بھارتیہ ٹیم کے پاس آج کے میچ میں جتنے جیتنے کا کافی بڑا پوزیٹیف فیکٹر موجود تھا کیونکہ بھارتیہ ٹیم نے لگاتار وکٹ نکال کر ویروہ دی ٹیم پر دباو بنایا لیکن جس پرکار سے کپتان روہی چرما نے انتیم ستر میں خراب کپتانی کی وہ واسطہ میں چنتا جنک ہے مجھے لگتا ہے کہ اگر کپتان روہی چرما کی جگہ ویرات کوہلی ٹیم کے کپتان ہوتے تو شاید یہ میچ چوتھے دن میں نہ جاتے ہوئے تیسرے دن ہی سماپ دھو جاتا اور بھارتیہ ٹیم اس میچ کو آسانی سے جیت جاتی تو وہیں مہیندر سنگھ دھونی نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ بھارتیہ ٹیم کی طرف سے آج کے دن سبھی کھلاڑیوں کا بہترین پردرشن دیکھنے کو نہیں ملا اگر سبھی کھلاڑی آج بہتر پردرشن کرتے تو شاید بھارتیہ ٹیم آج ہی کے دن میچ کو جیت جاتی کیونکہ بھارتیہ ٹیم کی طرف سے اس میچ میں جسپرید بمرا اور روی چندرن اشون دونوں کی بہترین گینباز ہی دیکھنے کو ملی تھی لیکن جس پرکار سے انتیم ستر کے اندر کپتان روی چھرما کی خراب کپتانی دیکھنے کو ملی ہے وہ واسطہ میں کافی زیادہ حیران کر دینے والا مومنٹ اس میچ کا تھا اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ بھارتیہ ٹیم کے لیے آج روی چھرما کی خراب کپتانی دیکھنے کو ملی ہے اگر ان کی جگہ ویرات کھولی کپتانی کر رہے ہوتے تو شاید بھارتیہ ٹیم اس میچ کو تیسرے دن ہی آسانی سے جیت جاتی تو وہیں ویریندر سہواگ نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ بھارتیہ ٹیم کی طرف سے تیسرے دن کوئی بھی کھلاڑی بہتر پردرشن نہیں کر پایا سب سے پہلے رویندر جڑے جا اور اکشر پٹیل سے بہتر بلے بازی کرتے ہوئے پانچ سو رن کے سکور پر پہنچنے کی امید تھی جو بلکل بھی دیکھنے کو نہیں ملا اور پہلے ستر کے اندر ہی بھارتیہ ٹیم آؤٹ ہو گئی تو وہیں بھارتیہ ٹیم کے گیند بازوں نے بھی شروعات میں کافی خراب گیند بازی کی اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا کہ بھارتیہ ٹیم کی خراب گیند بازی کے بعد دوسرے ستر میں رویچندرن، اشوین اور جسپرید بھومرہ دونوں نے شاندار گیند بازی کی لیکن جس پرکار سے انتیم ستر میں خراب گیند بازی کی اس کے پیچھے کپتان روہیچ شرما کا ہاتھ ہے اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ کپتان شرما کی جگہ ویرات کولی ہوتے تو ریزلٹ کچھ اور ہوتا تو وہیں سچن تیندل کرنے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ بھارتی ٹیم کی طرف سے تیسرے دن کوئی بھی کھلاڑی بہترین پردرشن نہیں کر پایا ہے بھارتی ٹیم کی طرف سے سبھی کھلاڑیوں کے اوپر بہترین بلے بازی کے ساتھ بہترین گیند بازی کرنے کی امید تھی حالانکہ پہلے ستر کے اندر انگلینڈ کی ٹیم نے واپسی کی لیکن دوسرے ستر میں بھارت نے سبھی کو پرباوت کیا لیکن انتیم ستر میں بھارتی کھلاڑیوں کے ساتھ کپتان روہیچ شرما نے خراب رن نیدی کے تحت انگلینڈ کی ٹیم کو واپسی کرنے میں مدد پہنچائی اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ بھارتی ٹیم اگر انتیم ستر کے اندر بہترین گیند بازی کرتی اور کپتان روہیچ شرما کے ساتھ ویروہیچ شرما کے ساتھ ویروہیچ ٹیم پر دباو بناتی تو شاید بھارتی ٹیم اس میچ کو تیسرے دن ہی جیت جاتی ایزے میں آج مجھے ویرات کھولی کو کپتانی یاد آگئی دوستو انڈیا اور انگلینڈ کے بیج کھیلے جا رہے پہلے ٹیسٹ میچ میں راہول اکچھر اور جڑے جا کیو اس پوٹک بلے بازی کے بعد تیسری پاری میں بھومرا کے آگے نت مستق ہوا ہے انگلینڈ تیسرے دن ہی جیت کی کہانی لکھنے کے قریب ہے بھارتی ٹیم تو آخر کیسے انگلیش ٹیم کو موہ توڑ جواب دیتے ہوئے بھارتی گینبازوں نے کیا پولٹ وار جس پر دھومرا نے کیسے انگریجوں کی کمر توڑ دی آخر کس گینباز نے چٹکا ہے کتنے وکٹ اور کتنے رنوں کا لقش دیا انگلینڈ نے ٹیم انڈیا کو آخر کیسے بھارتی ٹیم یا ٹیسٹ میچ جیتنے کے بہت قریب ہے اس رومان چک مقابلے کی اب تک کی پوری ہائی لائٹ ہم آپ کو دکھائیں گے ہی لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے جڑے جا آشوین اور بومرا میں کون سب سے بہتر گینباز ہے اپنی رائے ہمیں نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے دوستو انڈیا اور انگلینڈ کے بیچ کھیلے جارے پہلے ٹیسٹ میچ میں ٹیم انڈیا نے پورے طریقے سسکنجا کسا ہوا ہے پہلی پاری میں جہاں پوری کی پوری انگلینڈ کے اول 246 رن پر آل آؤٹ ہوئی تو پھر ان کے دوارہ بنائے گا اسکور کا پیچھا کرتے ہوئے جڑے جا اور اکشا پٹیل نے دوسرے دن کے انتر تک بھارتی ٹیم کو چہار سو اکیس رنوں تک مہنچا دیا انہوں نے بھارت کو انگلینڈ پر 175 رنوں کی بھاری بھرکم پڑے دلوا دی جہاں اکشا پٹیل پانچ چوکو اور ایک چھککو کی بدولت 35 رن بنا کر ان کا بکھو بھی ساتھ نہیں بھارے تھے تو روین جڑے جا نے بھی دوسرے دن کا کھیل ختم ہونے تک ہی کیا سی رن ٹھوک ڈالے اس کے بعد تیسرے دن کے نئی سوئے انگلینڈ کے گیند باز بھارتی بھارتی بھالے باجوں کو جل سے جل سے مٹنے کے راتے سے میدان میں اترے تھے لیکن بھارتی بھارتی بھالے باج بھی کمرکس کرائے تھے وہنے بھی شروعات سے کوئی رسک لینا ضروری نہیں سمجھا جڑی جو رکچہ پٹیل سمل کر بلے باجی کر رہے تھے دن کے پہلے پانچ اوبر بیٹ گئے تھے آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ دونوں بلے باج مل کر کیول پانچ رنی نہیں چھوڑ پائے تھے سب طور پر دکھ رہا تھا کہ وہ انگلینڈ کو وکٹ دے کر میچ میں واپسی کرنے نہیں دینا چاہتے تھے ایک سو انیس وے میں اوور میں جیک لیچ کی گین پر کرکوچ گیرتے ہوئے ایسا قرارہ چوکا جڑا جس پر انگلینڈ کی تباہی لکھے ہوئی تھی اب دونوں نے چھوڑ سی آکرمن کرنے کمن بنا لیا تھا تو کیولیہ ہی نہیں جاتے جاتے اوور کی آخری گین پر کچھ اس انداز میں انہوں نے ایک اور چوکا بٹول کر اوور کی بارنڈریک ساتھ ختم کیا جس میں دونوں بلے باجون مل کر کل دس رن ٹھوک ڈالے جڑیجہ اپنے شتاک کے بے حد قریب پہنچ چکے تھے لیکن شاید ان کے نصیم میں سنچولی تھی ہی نہیں اوور لے کر آئے جو روٹ کی تیسری گین پر روین جڑیجہ فس گئے گین سیدھا جا کر ان کے پیٹ پر لگی اور ایمپائر کی انگلی کھڑی ہو گئی حالانکہ جڑیجہ نے اس پر ریویو کو استعمال کیا لیکن ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوا ایمپائر سکول کے چلتے تھرڈ ایمپائر نے بھی جڑیجہ کو آؤٹ دیا اور یہ بلے باج ساتھ چکوں کو دو چھکوں کے بدل 87 رنوں کی بہترین پاری کھیل کر واپس لوٹا جن کے وکٹ پر پورے سٹیڈیو میں ماؤئی ہو سی تھی لیکن دوستوں یہ تو کچھ بھی نہیں تھا ان کے آؤٹ ہونے کے بعد بلے باجی کرنے اترے جسپرید بومراک اور روٹ نے پہلی گین پر چلتا کر پورے ہندوستان میں تحلکہ مچا دیا لگتار دو گین پر دو وکٹوں نے انگلین کی اس مقابلے مزبردست وابسی کروا دی ٹیم انڈیا نے 436 رنوں پر اپنے 9 بلے باجوں کو گوا دیا اور یہاں تک کس سکور میں ایک رن کا بھی جاپا نہیں ہوا اگلے اوپر میں ہی رہان احمد نے اکشہ پٹیل کو بھی کلین بول کر پوری کی پوری ٹیم انڈیا کو کیبل 436 رنوں پر سمیٹ دیا جہاں ایک بھی رن جوڑے انگلینڈ نے ایک کے بعد ایک بھارت کے تین ملے باجوں کے بکٹ چٹکائی تھے اور ٹیم انڈیا انگلینڈ پر کیبل 190 رنوں کے لیے حاصل کر پائے انگلینڈ کے لیے سب سے ادھیک جو روٹ نے چار سپلتائیں حاصل کی اور اپنی ٹیم کی واپسی میں سب سے بڑا یوگدان نبھایا اب تیسری پاری میں ٹیم انڈیا کا مہترینڈ جواب دینے کی رادے سے دوبارہ سے جیک رولی کے ساتھ بینڈکیت کی جوڑی توفانی رنوں کی برسات کرنے کے رادے سے قدم رکھ چکی تھی شروعات سے ہی روحت شرمانے رویچ اندن اشوین کو گیند باجی کی کمان سوپی اور دوسری اوور میں اشوین نے وکر چٹکانے کا ایک بھی محقہ گوایا لیکن جیک رولی نے اشوین کو موتور جواب دیتے ہوئے بہترین چوکہ جڑ کر اپنے ارادے جاہر کر دیے وہ خطرناک انداز میں نظار آ رہے تھے اور بمبراہ کا سواگت بھی انہوں نے سویف کور کے اوپر سے شیطر میں ایک بہترین چوکہ سکھیا تین اوور میں انگلینڈ نے دس رن بنالیے تھے اور انگلینڈ کے بلے باج کہہر بر پارے تھے دیکھتے ہی دیکھتے ان دونوں کھلاریوں نے بیس بول کے نظارے دکھانے شروع کر دیے ان کی وہ سپورٹ اک بلے باجی کا نتیجہ ہوا کہ انگلینڈ نے انہوں نے نو اوور میں پیتالیس رن جوڑ دیے ٹیم انڈیا کو وکر کی درکار تھی لیکن ایسے میں دسوہ اوور لے کر آئے ایک بھر پھر روی چندہ نشوین آتے ہی دوسری گین پر انہوں نے جیک رولی کو اپنے جال میں فسا لیا اور آسان سا ان کا کیس لپ میں کھڑے روحچ شرمہ نے لپکا اس بلے باج کو کیولے اکتیس رن بنا کر پیویلن کا راستہ دکھایا اور آؤٹ ہونے کے بعد بلے باجی کرنے پولی پاپ آ چکے تھے دوسری طرف ڈیکیت پر وکر گرنے کا کوئی اثر ہی نہیں ہوا اکچھا پٹل کے خلاف پہلے دو رن لے کر انہوں نے اپنی ٹیم کو پچاس سنوں کے پار پہنچا ہے ان کی گھا تک بلے باجی کے نتیجہ ہوا کہ لجت تک ٹیم انڈیا کوئی بھی سپلتا حاصل نہیں ہوئی